ویبوف کمار کو شنیوار 18 مئی کو گرفتار کر لیا گیا تھا ان پر آپ کی راجو صبح سانسد سواتی مالیوان نے مار پیٹ کرنے کے آروپ لگائے ہیں اب خبر ہے کہ ماملے میں دلی پولس نے ویبوف پر ثبوت مٹانے کے چارجز بھی لگائے ہیں ان این ایکسپریس کے خبر کے مطابق شنیوار کو ویبوف کمار کو دلی پولس نے گرفتار کیا تھا اگرم زمانت کی ان کی آج کا بھی خارج کر دی گئی تھی اور کوٹ نے انہیں پانچ دنوں کی پولس راست میں بھیج دیا ان پر مار پیٹ آپ رادھک دھمکی آئی پی سی سیکشن پانسو تین اور کسی محلہ کی گرمہ کو ٹھیس پہنچانے آئی پی سی سیکشن تین سو چون کے ماملوں میں کیس درج کیا گیا ساتھی آئی پی سی کے سیکشن دو سو ایک کے تحت ثبوت مٹانے کا ماملہ بھی درج کیا گیا ہے ریمانڈ اپلیکیشن میں دلی پولس نے آروپ بھی لگائے تھے کہ تیرہ مائی کی سی سی ٹی وی فوٹیج والی جو پین ڈرائیو انہیں دی گئی تھی جس میں قطط مار پیٹ کی گھٹنا کا ویڈیو تھا وہ پین ڈرائیو کھالی تھی اب آجارے کی فون سے ڈیلیٹ کیے گا ہے ڈیٹا کی ریکووری اور اس ماملے میں ضروری تتھے پتہ لگانے کے لیے اب یوجن پکش نے ویب آف کمار کو ممبئی لے جانے کی بات بھی کہی ہے ماملے میں میٹرپولٹن مجسٹریٹ کورب گویل کے کوٹ نے یہ بھی کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج پین ڈرائیو میں ناملنا اور جانچ کے دوران آروپی کا فون فارمٹ کرنا بہت کچھ کہتا ہے ڈلی کی تیس ہزاری کوٹ میں ویب آف کمار کی اگرم زمان تیاج کا داخل کی گئی تھی جس کی سلوائی کے دوران ویب آف کمار کی طرف سے ورشت وکیل این ہری حرن نے سی این کی سرکشہ میں سین لگائے جانے کی بات گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ 18 مئی کو ڈلی پولس نے ویب آف کو سی ایم آواز سے ریسٹ کیا تھا اس کے بعد انہیں تیس ہزاری کوٹ میں پیش کیا گیا تھا دونوں طرف سے وکیلوں کی دلیلوں میں نئے کھلا سے ہوئے تھے ڈلی پولس کی اور سے پیش اترکت لوگ ابھیوجک اتولشترواستر نے عدالب کو بتایا تھا ہم نے ڈی وی آر مانگا لیکن وہ پین ڈرائیو میں دیا گیا فوٹیج خالی پایا گیا پولس کو آئی پون دے دیا گیا ہے لیکن اب آر اوپی پاسپر نہیں بتا رہا ہے پون کو بھی فارمٹ کر دیا گیا ہے آر اوپی 18 مئی کو بھی گھٹنا سکھل پر موجود تھا اُدھر ویب آف کی طرف سے پیش وکیل راجیف موہن نے کہا تھا ٹرائنگ روم میں کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے سی سی ٹی وی ڈیٹا کیول مین گیٹ سے ایک گھر تک کا ہو سکتا ہے آر اوپی کو پاسپر دینے کے لیے بات نہیں کیا جا سکتا آر اوپی کو 18 مئی کو شام سوا چار بجے جلدبازی میں گرفتار کیا گیا کیونکہ انہوں نے اگرم زمانتی آج کا دائر کی تھی اس معاملے کو لے کر سواتی مالے وال نے ایک پوسٹ میں جو لکھا تھا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں سواتی نے لکھا پہلے مجھے بیرہمی سے ویباب نے پیٹا تھپڑا لاتے ماری جب میں نے خود کو چڑھا کے 112 کال کی تو بہار جا کر سیکیورٹی بلائے اور ویڈیو بنانے لگا میں سیکیورٹی کو چیک چیک کے بتا رہی تھی کہ مجھے بہت بیرہمی سے ویباب نے پیٹا ہے وہ پورا لمبہ حصہ ویڈیو کا ایڈٹ کر دیا گیا صرف 50 سیکنڈ کا ریلیس کیا گیا جب میں سیکیورٹی والوں کو سمجھا سمجھا کے کیچ چکی تھی اب پون فارمیٹ کر کے پوری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی سی سی ٹی وی کی فوٹیج بھی غائب ساجش کی بھی حد ہے اس معاملے میں آگے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گا ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے پلال اس خبر میں اتنا ہی اسے آپ کے لئے لے کر آیا تھے ہمارے ساتھ ہی راج فکرم میرا نام دیویانشی سمراوے دیکھتے رہیے دیلالن ٹاپ اور بشکریہ